موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم مارننگ میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں میں آپ لوگوں کے سامنے آج سے بارہ سال پہلے ہائیدر آباد میں پیش آئے جنوہ بم دھماکوں کے سلسلے میں تفصیلات رکھوں گا کہ سلسلے میں کیا کاروائی ہو پائی ہے جس میں کئی سارے جانیں چلی گئی تھی اور ہائیدر آباد کو ہلا کر رکھ دیا گیا تھا اسی طرح پریانکہ گاندی نے اس وقت ایک مرتبہ پھر کشمیر کو لے کر کے بیان دیا ہے کہ خبن وطنی کے نام پر لاکھوں کشمیریوں کو اس وقت خاموش کر دیا گیا ہے اس طرح کا ان کا بیان آیا ہے ادھر دمشق یعنی شام سے ایرانی اہداف پر اسرائیلی بمباری کی خبریں آ رہی ہیں تو لبنان کی جنوبی مضافات میں دو اسرائیلی ڈرونز کے گر کر تباہ ہونے کی بات آ رہی ہے اور پھر وہاں ایران سے ایک خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر نیا میزائل تجربہ پاسدارہ نے انقلاب کی جانب سے کر لیا گیا ہے بھائی قیب ناظرین ان تمام تفصیلات پر روشنی ڈالوں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے تک پھیلانے میں ہماری پوری مدد کریں اس میں کسی بھی طرح کی کنجوسی نہ بڑھتے ہیں بھائی قیب ناظرین چلتے ہیں ہائدر آباد کی جانب شہر ہائدر آباد کے گوکل چاٹ بھنڈار اور لنبنی پارک میں ہوئے جڑوا بم دھماکوں کے آج یعنی کل بارہ سال مکمل ہو گئے ہیں پچیس اگش دوہزار سات کو ہائدر آباد کے علاقہ کوٹی کی مشہور گوکل چاٹ بھنڈار کے علاوہ لنبنی پارک میں یہ دھماکے ہوئے تھے پہلا بم دھماکہ سات بچ کر پینتالیس بجے شب لنبنی پارک میں ہوا تھا اس کے پانچ منٹ کے وقفے کے بعد سات بچ کر پچاس بدے شب گوکل چاٹ بھنڈار میں دھماکہ ہوا ان جنوان دھماکوں میں بیالیس افراد ہلاک ہو گئے تھے اور چون افراد زخمے ہو گئے تھے شہر کے دیگر علاقوں میں ملے بموں کو ناکام بنا دیا گیا تھا آج ان دھماکوں کے بارہ سال مکمل ہونے پر ان دھماکوں میں ہلاک افراد کے رشتداروں کے ساتھ ساتھ زخمے افراد بھی دونوں مقامات پر پہنچے تھے اور اس دن کو یاد کیا ملک پیٹ علاقے کے رہنے والے جی نرسمہ شرما نے اپنی بیس سالہ دختر پرتیشا کو ان دھماکوں میں کھو دیا تھا جبکہ اوپڑ علاقے سے تعلق رکھنے والے بی انجیا نے اپنے خاندان کی دو عراقین کو کھویا تھا ان کی بیٹی چودہ سالہ سراونتی اور انتیس سالہ سداش و رڈی دھماکے میں ہلاک ہو گئی تھی جی نرسمہ اور انجیا دونوں نے واقعے میں ملو سفرات کو سخت سدا دینے کا مطالبہ کیا تھا متاثرین نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ڈبل بیڈرو مکانات وظیفہ ہیلتھ کارڈ مالی مدد فراہم کرے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کی گئی مالی مدد ان کی طبی اخراجات کے لئے ناکافی ہوئی ان دھماکوں میں اپنے سے بچھڑنے والے افراد کے ساتھ ساتھ زخم افراد کے حنوز بھی ابھی غم تازہ ہیں بھیکیف ناظرین ہندوستان میں دھماکوں کے معاملات پیش آتے ہیں اور پھر جو ہے اس میں جو لوگ لقصان اٹھاتے ہیں وہی لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں بھیکیف آج بارہ سال اس کو مکمل ہو چکے ہیں انسانیت کو مارنے کی اجازت کوئی بھی دھرم نہیں دے تھا اور اس طرح کے واقعات ہندوستان میں کوئی مرتبہ پیش آ چکے ہیں اور اسے واردات میں کئی لوگ اپنی جان بھی کھو چکے ہیں بھیکیف ناظرین اب ہم لکھ چلتے ہیں کشمیر کی جانب کشمیر کو لے کر کے پریانکہ گاندی نے بیان دیا ہے جانب کشمیر کی اس تازہ صورتحال کے حوالے سے کانگریس کی جنرل سیکریٹری پریانکہ گاندی نے مرکز کی مودی حکومت پر حملہ بولا ہے انہوں نے ٹیٹر پر لکھا کہ حب الوطنی کے نام پر لاکھون لوگوں کو خاموش کر دیا گیا ہے پریانکہ گاندی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا آخرے سلسلہ کب تک جاری رہے گا لاکھون لوگوں کو حب الوطنی کے نام پر خاموش کر دیا گیا ہے اور دبایا جا رہا ہے انہوں نے مزید لکھا جو لوگ حزب اختلاف پر سیاست کا الزام لگا رہے ہیں وہ جان لے کہ کشمیر میں شٹ ڈاؤن اور جمہوری حقوق چھین لینے سے زیادہ انٹی نیشنل اور سیاسی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے پریانکہ گاندی نے مزید کہا کشمیر میں حکومتی اقدام کے خلاف آواز اٹھانا ہر کسی کا فرض ہے اور ہمیں کرنے سے نہیں رکیں گے واضح رہے کہ کشمیر میں دفعہ تین سو ستر کی شکوں کی منسوقی کے بعد سے لگاتار جاری کرفیو اور پابندیوں کے بعد گویشتہ روز راہل گاندی کی قیادت میں وعدے کشمیر کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن پولیس اور انتظامیہ نے وفد کو سری نگر ائرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا اور وفد کے ممبران کو بیرنگ واپس لوٹ کر ہی دہلے آنا پڑا وفد کی سری نگر کے لئے پرواز کے دورہ نے کشمیر خاتون راہل گاندی کو اپنی روداد بیان کی تھی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے پریانکہ گاندی نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی ری ٹویٹ کیا ہے ہم بھی یہاں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو ضرور دیکھیں معزز و مکرم سیدھی بات کے ناصری سیدھی بات کے اشتہاری ممبرشپ کارٹ سے جڑیے اور اپنے کاروبار سمیت اپنے تعلیمی و دیگر اداروں کو مضبوط کیجئے سیدھی بات لا رہا ہے مختصر مدت کے لئے بہتی انوکھا اور بھرپور فائدہ مند آفر ہماری اشتہاری ممبرشپ سے جڑیے اور اپنے تجارت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ادارہ سیدھی بات کو مضبوط کیجئے لائف ٹائم اشتہاری ممبرشپ کارٹ کی تفصیلات حاصل کرنے کے لئے اس نمبر پر واتس اپ کریں چاہے ملک کے کسی بھی کونے سے یا بیرون ممالک سے ہی کیوں نہ ہو نمبر ہے نائن ڈبل سکس تری زیرو ٹو سیوین ڈبل فور نائن لازل اب ہم بات کرتے ہیں دمشق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ہفتی کی شب رات گئے ایک بیان میں انکشاف کیا کہ اسرائیلی لڑاکہ تیاروں نے شامی دار الحکومت دمشق کے قریب ایرانی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے ترجمان کے مطابق اسرائیلی جہازوں نے پاسدارہ نے انقلاب کے القص بریگیٹ کے اہلکاروں پر اس وقت آتش و آہن کی برسات کی جب وہ اسرائیل میں حداف کو نشانہ بنانے کے لئے بغیر پائلٹ بمبار ڈرون تیارہ اڑانے کی تیاریوں میں مصروف تھے ادھر الاربیہ کے نامانگاہ نے بتایا ہے کہ دمشق کے قریب القص بریگیٹ پر اسرائیلی لڑاکہ تیاروں کی بمباری میں متعدد ہلاکتوں کے علاوہ مادی نقصان کی تصدیق اسرائیلی فوج کر رہی ہے اپنے بیان میں اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ان کی فوج نے بہت محنت اور کوششوں کے بعد اسرائیل پر حملے کی ایرانی کوشش ناکام بنا دی نیتن یاہو کے بخول ایران کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی اسرائیلی کاریوئی کے بعد شامی حکومت کے ذریعہ انتظام چلنے والی شامی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی ایئر ڈیفنس نے شامی دال حکومت کی فضا میں دشمن کے میزائل کو تباہ کر دیا ہے دمشق میں اینی شاہدی نے بتایا کہ انہوں نے زوردار دھماکوں کے آوازیں سنی اور اس کے بعد دمشق کے آسمان پر دھماکوں کے بعد پیدا ہونے والے اثرات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا شام کے دوہزار گیارہ سے شروع ہونے والے تنازے کے بعد سے اسرائیل کئی بار شامی سرزمین پر بشار الاسد اور ایرانی فوج سمیت لبنانی ملیشہ حزباللہ کی ٹکانوں کو نشانہ بنا چکا ہے اسرائیل نے اسرار کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ وہ ایرانی فوج کی جانب سے شام میں اپنا رسوک بڑھانے اور حزباللہ ملیشہ کو جدید اسلحہ پہنچانے کے کوششوں کو ناکام بنانے کے لئے اپنی کاروائیاں جاری رکھے گا جبکہ ابھی تک ایران کی جانب سے اس طرح کے حملے اور پھر پاسدارہ نے انقلاب کے ٹکانوں کو نشانہ بنانے کی کوئی تصدیق نہیں کی ہے بے کئی فیسی طرح اب اس وقت لبنان سے ایک قبر آ رہی تھی اور قبر یہ ہے کہ اتوار کی صبح بیروت میں جنوبی لبنان کا مضافتی علاقہ زوردار دھماکوں سے لرز اٹھا حزباللہ ملیشہ کے اہددار کی مطابق دھماکہ اسرائیلی ڈرون اور ایک دوسرے جہاز کی گرنے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا خبر رسہ ادارے رائٹر سے بات کرتے ہوئے حزباللہ کے نامعلوم حزباللہ نے بتایا ہے کہ اسرائیلی ڈرون ایران نواز حزباللہ کے زیرنگی بیروت کی جنوبی مضافتی علاقے میں گرا دیا گیا ادھر دوسری جانب اسرائیل کا ایک دوسرا تیارہ اتوار کو علاقہ ثبہ دھماکے سے تباہ ہو گیا اہددار نے مزید بتایا کہ تباہ ہونے والے دوسرے اسرائیلی ڈرون کا ملبا جنوبی مضافت میں حزباللہ کے میڈیا سنٹر کے قریب ایک کالون میں گرا جس کی وجہ سے علاقے میں جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اسرائیلی فورڈ نے کہہ کر اس بات پر تفسرہ کرنے سے انکار کیا ہے کہ وہ غیر ملکر قبر رسائداروں کی اطلاعات پر تفسرہ نہیں کیا کرتے جنوبی لبنان کے مضافات کی رہائشوں کے حوالے سے رائٹرز نے اپنی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے زوردار دھماکی کے آواز سنی ایک اینی شاہد نے شاہد نے مطابق لبنانی فورڈ نے تیارہ گرنے سے آگ لگنے کے ایک واقعی کی اطلاع کے بعد اس کالونی کو جانے والے راستے بند کر دیے جس کے باعث فورڈی طور پر نقصان کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی ہے بلکہ ایف ناظرین ایک جانب اسرائیلی ڈرون کو مار گلائے جانے کا دعویٰ ہے تو ادھر اسرائیل اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے لیکن اس بیچ ایک خبر ایران سے اٹھ کر کے سامنے آتی ہے پاسداران انقلاب ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی تسلیم کے مطابق مشہد میں ایرانی فوج کے کمانڈر حسین سلامی نے بتایا کہ کل اس میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا اور ہم مختلف دفاعی نظاموں کے تجربات کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے سی این این نے سولہ اگرشت کو پینٹاگون کے توسط سے خبر دی تھی کہ ایران دوران ہفتہ میزائل تجربہ کر سکتا ہے بہے قیف ناظرین ادھر اب جانتی ہیں کہ اس وقت مشہد وستہ میں کیا حالت ہے اس وجہ سے ایک دوسرے کو اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لئے اس طرح دفاعی نظام کا اور میزائل سسٹم کو جو ہے آزمایا جاتا رہتا ہے تاکہ ایک دوسرے کو طاقت کا اندازہ کا مال علم ہوتا رہے بہے قیف ناظرین آج کے پرائم ٹیم میں اتنا ہے انشاءاللہ پھر شام میں ملاقات ہوگی کچھ اور تازہ خبروں کے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی